موسیقی الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین في موضع العفو والرحمة و اشد المعاقبین في الشتت والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والاكرام على رسوله البشیر النزیر السراج المنیر مولانا و مولا السقلین جد الحسنین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرہا الاسیم بقیت اللہ في العالمین ارواح العالمین له الفدہ اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولیل امر منکم درود بجی محمد و علی محمد آپ تمام بزرگوں تمام جوانوں تمام بچوں کو آج کی ولادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو ہم اپنی جانب سے اس روز سعید روز مبارک کے جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے ہم ہم سب اپنی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں اس کی مبارک بات پیش کرتے ہیں انشاءاللہ امام اصر کی جانب سے جو برکتیں ہدایہ تحفے آج کے دن مومنوں کو آتا ہوں خداوند علیہ محب کو اور ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے آج کا دن یقیناً بہت خوشی کا دن ہے بہت بڑی سعادت کا دن ہے آج کے دن میں امام حسین علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا دن ہے اور جب بھی کسی کے گھر کوئی ولادت ہوتی ہے تو یقیناً اہل خانہ اہل بیت خوش ہوتے ہیں خوشی مناتے ہیں اور اس خوشی میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی ہے جن کی ولادت کے اوپر یقیناً جہاں خوشی منائی گئی وہاں آپ نے سنا ہے پڑا ہے کتابوں کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام پر اسے دن سے گریے کا بھی آغاز ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت بھی ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر بھی سنائی گئی پورا ماجرہ جناب جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا امام حسین علیہ السلام سے ہمیں کتنی محبت ہے یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اس وقت ان کے نام پر اس محفل ملاد میں آپ موجود ہیں حالانکہ باہر گرمی بہت زیادہ ہے آج کے دن بیان کیا گیا کہ تین دن جو ہے وہ گرمی اچھی خاصی ہوگی تقریباً اکتالیس درجہ حرارہ سے لے کر پینتالیس سوالیس ٹک چلے گا باہر کی گرمی بتا رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہے لیکن جن کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کی گرمی ہے انہوں نے باہر کی گرمی کو شکست دے دی اور وہ یہاں اس وقت موجود ہیں خب امام حسین علیہ السلام کی کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی عظمت ہے اور اسی عنوان سے دوستوں نے جو تو موضوع تجویز کیا وہ کیا انہوں نے امام اور اطاعت امام اس پر چند دقیقے آپ کے سامنے گفتگ کروں گا چونکہ جب بھی کسی امام کی ولادت آتی ہے کسی امام کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو جو چیز امامت کے ساتھ منسلک ہے جو امامت کے ساتھ جس چیز کا تقاضہ کیا گیا ہے وہ امامت کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اطاعت کی بات کی گئی ہے اور تاریخ کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ جس مرحلے پر بھی فقط محبت تک معاملہ رہا وہاں امام علیہ السلام مشکلات کا شکار رہے اور جہاں محبت سے بڑھ کر اطاعت کی منزل پر بھی کچھ لوگ فائز ہوئے وہاں امام علیہ السلام کو نسبتاً آسانی میسر آئی امام اتھار میں امام حسین علیہ السلام اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ واحد امام ہیں یا ان اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کو محبوں کے ساتھ ساتھ متی افراد بھی میسر آئے اہل اطاعت بھی میسر آئے باقی جو آئیمہ علیہ السلام ہیں ان کو محب ملے مگر متی نہ مل سکے جس کی وجہ سے مشکلات ہیں آئیمہ کے دور میں جس کو آپ سنتے چلے آئے ہیں چونکہ میں موضوع سے متعلق ہی گفتگو کروں گا ملاد میں آپ نے رات کو بھی سنا ہوگا شاید رات کو بھی کوئی ملاد ہو تو اس میں آپ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں سنیں گے ہمارا جو موضوع ہیں اس پہ باقی رہیں گے خود اس آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا سورہ نسا کی آیت ہے بچوں کے لئے بیان کر رہا ہوں سورہ نسا کی کونسی آیت ہے ففٹین نائنٹ آیت انسٹھ ٹھیک ہے اس آیت کو ہم اپنے یہاں کسیز کے لئے بیان کرتے ہیں جب ہم رسول اللہ کے بعد امامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ امامت کی دلیل آئی یہ قرآن سے آپ کے پاس نبوی کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری رکھنے کی کیا دلیل ہے تو بچے سن رہے ہیں سارے نہیں سن رہے تو ہمارے پاس ایک دلیل یہ آیت ہے کونسی ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ففٹین نائنٹ اس میں خداوند علم کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو خداوند علم کس کو مخاطب کر رہا ہے جو مومن ہیں ایمان والے ہیں اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو اتی الرسول رسول کی اطاعت کرو وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو صاحبِ اَمْر ہیں اس کی اطاعت کرو پس خداوند علم نے مخاطب کیا ایمان والوں کو کہ جو مومن ہیں اور ان کو ایک کام کہا کہ دیکھو اگر مومن ہو تو یہ کام کرو اور وہ کام کیا ہے اللہ کی اطاعت بچے دو رہیں گے میرے ساتھ کس کی اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور صاحبِ اَمْر کی اطاعت اللہ تو معلوم ہے اللہ کون ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں آسکتا کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ کی اطاعت ہے اللہ نے اپنی اطاعت کیسے کروائی اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا انبیاء کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی یادہ اللہ نے کہا کہ نبی کی اطاعت کروگے تو وہ ایسے ہیں جیسے میری اطاعت اور اس کے بعد نبی کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ کل کتنے انبیاء آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور آخری نبی کا کیا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کا راستہ دکھایا رسول کے ذریعے سے اطاعت کرو اور رسول اللہ آخری نبی ہیں اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا مومنوں کے اوپر اللہ کی اطاعت کرنا ختم ہو جائے گا نہیں اللہ کی اطاعت تو کب تک ہوگی جب تک اس دنیا میں ایک مومن بھی موجود ہے جب تک ایک مومن موجود ہے اللہ کی اطاعت ہو نہیں ہے اللہ کی اطاعت کا راستہ رسول کے ذریعے سے تھا اور صاحبِ عمر کے ذریعے سے تھا پس جب رسول چلے جائیں گے تو کس کی اطاعت کرو رسول نہ ہو تو کس کی اطاعت کرو صاحبِ عمر کی پس دو اطاعتیں تو واضح ہیں ایک اللہ ایک رسول ہے اب جو معاملہ ہے دوستوں وہ صاحبانِ عمر کا ہے صاحبِ عمر کس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں صاحبِ عمر کی تعریف الگ ہے اور جو ہمارے برادرانِ اہلِ سنت ہیں ان کیاں اس کی تعریف الگ ہے برادرانِ اہلِ سنت میں اکثر لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ صاحبِ عمر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی صاحبِ اختیار ہو جو بھی حکومت پر آ جائے جو بھی حکومت کو حاصل کر لے اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے ہم اس نقطہِ نظر کو نہیں مانتے اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی گناہ کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی گناہ کا حکم دے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول کسی اپنی بات میں کسی گناہ کی دعوت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اللہ کا رسول کیا کرتا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ کے رسول اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتے جو وہی ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں گناہ نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول کی اطاعت میں گناہ نہیں ہو سکتا تیسری جو اطاعت ہے اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں گناہ نہ ہو سکتا ہو اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ اللہ کے رسول کے بعد جو بھی صاحب امر ہو جو بھی خلافت پر آ جائے جو بھی حکومت پر آ جائے اس کی اطاعت کر لی جائے تو پھر اس کے مطابق تو حاکمشام کا کیا نام تھا ماویہ وہ بھی خلافت پر تھا یا نہیں تھا اگر ماویہ کی اطاعت کرنا اس آیت کے مطابق جائز ہو جائے تو ماویہ نے اپنی دوران حکومت گناہوں کی طرف لوگوں کو بلائے یا نہیں بلائے ماویہ نے جمعے کے نماز بودھ کو پڑھائی بچوں کو نہیں پتا بزرگوں کو پتا ہے جمعہ کی نماز بودھ کو پڑھا دی ٹھیک اس کے دور کے خلیفہ نے نماز فجر نشے کے اندر چار رکعت پڑھا دی نماز فجر کتنی ہے دو رکعت اس نے نشے کے اندر چار رکعت پڑھا دی جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے پلٹ کر کہا کہ مزہ بہت آ رہا ہے چاہو تو اور پڑھا دوں میں اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ جو بھی حکومت پر آ جائے اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی اطاعت میں تو گناہ نہیں تھا رسول کی اطاعت میں تو گناہ نہیں تھا تو اس کے بعد والے جو افراد ہیں ان کی اطاعت میں بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر ہم ایسی ہستیوں کو ڈھونڈیں گے عالم اسلام کے اندر کہ جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوں نہ ان کی زندگی میں کوئی گناہ ہو نہ وہ کسی کو گناہ کی دعوت دیں گے تو ہمیں سوائے آل محمد کے کوئی اور نظر نہیں آئے گا کیونکہ فقط آل محمد وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے سمجھ آگے بچوں پس اطاعت ہم آئمہ کی کیوں کرتے ہیں چونکہ یہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے جس طرح وہ اطاعت فرض ہے اسی طرح یہ اطاعت بھی فرض ہے اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہم گناہوں میں اطاعت نہیں کرتے جب بھی کوئی حاکم گناہ کی دعوت دے اس کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت حاکم وقت کی اطاعت لیکن وہ گناہ کی دعوت دے گا تو ہم گناہ کی بات پر نہیں مانیں گے لبیک نہیں کہیں گے اس کے علاوہ اس کی اطاعت کریں گے اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو خداوند عالم نے اطاعت کے لئے کہا ہے اس اطاعت میں کوئی شرط نہیں لگائی شرط نہیں لگائی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور اولیل عمر کی اطاعت کرو اور اس وقت کرو کہ جب وہ گناہ کی دعوت نہ دے ایسی تو کوئی بات نہیں کہی کہا گیا اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور صاحب عمر کی یعنی ہر حال میں اطاعت کرو اس کا مطلب ہے کہ صاحب عمر ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر حال میں اطاعت کرنے کے قابل ہو اس کی تنہائی اس کا لوگوں کے درمیان آنا اس کی گفتگو اس کا عمل اس کا کردار اس کی ہر چیز اس قابل ہو جس کی ہم اطاعت کر سکیں قرآن کریم کے اندر ہی ایک اطاعت ایسی ہے کہ جس کو خدا نے کہا اطاعت کرو مگر ایک جگہ آ کر کہا کہ جب یہ اس طرح سے تمہیں دعوت دیں تو پھر اطاعت نہ کرنا اگر صاحب عمر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا جیسے کہ برادران کہتے ہیں کہ نہیں جب وہ گناہ کی دعوت دے تو اطاعت نہیں کرنی کنڈیشنل اطاعت ہے نہیں کنڈیشنل نہیں ہے اس آیت کے اندر ایبسولیوٹ ہے مطلق اطاعت ہے وہ کونسی اطاعت ہے والدین کی اطاعت خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی اس کے والدین کی نسبت کہ اس کے والدین نے اس کی والدہ نے اسے پالا اسے اپنے شکم میں اٹھایا اسے دودھ پلایا اسے دو سال تک پرمان چڑھایا اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو اطاعت کا حکم آیا لیکن ساتھ میں ایک جملہ خدا نے کہہ دیا وَإِن جَا حَدَاكَ أَن تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْعَا کہ دیکھو اگر یہی والدین تمہیں اس بات پر اکسائیں آمادہ کریں کوشش کریں کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دو تم اللہ کا شریک بناو فَلَا تُتَهُمَا اب ان کی اطاعت نہیں کرنا ٹھیک اگر کہیں پر مشروط اطاعت کی بات ہوتی ہے کنڈشنل اطاعت کی بات ہوتی ہے تو خدا اس کو بیان کرتا ہے والدین کی اطاعت کا حکم دیا والدین کی اطاعت کرو لیکن ایک جگہ پر آگے کہہ دیا کہ نہیں جب یہ شریک کی دعوت دینے لگیں اللہ کا شریک قرار دیں کسی کو دین کے خلاف تمہیں لے جانے کی کوشش کریں احترام کرنا ذہن میں رہے یہ چیز احترام کا حکم جب بھی ہے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا آنے کے بعد کہلے گا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا میرے والدین مشرک ہیں اب بھی بوتوں کو سجدہ کرتے ہیں اب بھی بوتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کیا میرے اوپر ان کے حقوق ماف ہو گئے رسول اللہ نے کہا نہیں تیرے اوپر جو تیرے والدین کی حقوق تھے وہ باقی ہیں تیرے اوپر تیرے والدین کا احترام فرض ہے ہاں ان کی اطاعت نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ وہ اللہ کے راستے زیٹائیں گے وہ مشرک بنائیں گے لہذا ان کی اطاعت نہیں کرنا ان کے کہنے پر بوت کو سجدہ نہیں کرنا لیکن ان کی نافرمانین اس کے علاوہ کاموں میں نہیں کرنا ان کی بہترامی نہیں کرنا تو اس آیت کے اندر جو میں آپ کے ذاتے میں بھی پڑھی خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ مشروط اطاعت ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو فرماورداری کرو جو والدین کہیں کرو لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہارے والدین تمہیں شرک کی طرف لے جائیں دین سے الگ کرنے کی بات کریں اب ان کی اطاعت نہیں کرنا ٹھیک لہذا یہ اس بات کی دریل ہو گئی کہ جو قرآن کریم میں آئے تھا یہ یا یا اللہزین آمنوا اتیو اللہ واتیو الرسول وعلیل امر منکم یہاں پر صاحبان امر سے مراد حاکم نہیں ہو سکتا خلیفہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کردار میں اپنی روح میں طہارت رکھتا ہو پاکیزگی رکھتا ہو جس کا کوئی عمل بھی انسان کو گناہ کی طرف لے جانے کا سبب نہ بنے دلود بھیجی محمد والے والے یہ بنیادی تمہید تھی کہ ہم اس وجہ سے آئمہ علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں چونکہ آئمہ کے علاوہ تاریخ اسلام کے اندر کوئی شخصیت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو یا اس کی زندگی گناہوں میں نہ گزری ہو سوائے محمد والے محمد کے اب آ جاتے ہیں دوبارہ اپنی بات کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام وہ امام ہیں جن کو اطاعت گزار لوگ ملے باقی آئمہ کے نسبت اس کو میں اپنی جانب سے بھی بیان نہیں کر رہا امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ کو بجھا دیا تھا معلوم ہے نا بچوں کو امام حسین علیہ السلام نے رات کو چراغ بجھایا اور اپنے دوستوں سے کہا جس کو جانا وہ چلا جائے کیوں امام نے کہا امام نے کہا اس لیے کہ یزید میرا مخالف ہے یزید میری جان کا دشمن ہے وہ فقط مجھے مارنا چاہتا ہے تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے لیکن اصحاب نے کیا کیا اصحاب میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَى وَخَيْرَ مِنْ أَصْحَابِي کتنا بڑا جملہ ہے یہ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ امام کہہ رہا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے میں نہیں جانتا کسی اس کے بارے میں اصحابًا أَوْلَى وَخَيْرَ مِنْ أَصْحَابِي کہ کسی کو ایسے اصحاب ملے ہوں جیسے مجھے ملے اولا برتر ہوں خیرہ بہتر ہوں میرے اصحاب سے یعنی اس سے پوچھیں اب اس سے مراد کیا ہے امام حسین سے کوئی کہا امام حسین آپ سے پہلے رسول اللہ تھے ان کے اصحاب تھے آپ سے پہلے امام علیہ السلام تھے ان کے اصحاب تھے آپ سے پہلے امام حسن تھے ان کے اصحاب تھے تین معصومین کے اصحاب ہیں رسول اللہ کے اصحاب امام علی علیہ السلام کے اصحاب اور امام حسین کے امام حسن کے اصحاب صحابی کس کو کہتے ہیں بچوں اصحاب کس کو کہتے ہیں جو ساتھ رہنے والے ہوں دوستو ساتھ رہنے والا ہوں جس سے ساتھ ایک نظریہ پر زندگی گزاری ہو رسول اللہ کے اصحاب بھی تھے امام علی کے بھی تھے امام حسن کے بھی تھے امام حسن کیا کر رہے ہیں فَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَى وَخَيْرَ مِنْ أَصْحَابِي میں نہیں دیکھتا میں نہیں جانتا میں نے نہیں دیکھے اپنے اصحاب سے برتر اور بہتر کسی اور کے صحابی ہوں یعنی نہ میرے نانا کو ایسے صحابی ملے نہ میرے بابا کو ایسے صحابی ملے نہ میرے بھائی کو ایسے صحابی ملے جیسے مجھے ملے ایک سوال پوچھوں آپ سے بچوں سے کہ رسول اللہ کے صحابیوں کی تعداد زیادہ تھی یا امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں کی تعداد رسول اللہ کے صحابیوں کی تعداد زیادہ تھی کئی ہزار صحابی ہیں رسول اللہ کے تو امام حسین کے ساتھ جو آئے کربلا کے اندر جن کو امام کہہ رہے ہیں میرے اصحاب کتنے ہیں وہ بہتر روایت کے مطابق بعض کے مطابق کچھ تعداد زیادہ ہے سو ہے بعض روایتوں میں لیکن زیادہ سے زیادہ سو ہے لیکن اکثر جو تعداد بیان کی جاتی ہو بادتر ہے رسول اللہ کے ہزاروں صحابی ہیں امام علیہ السلام کے دور میں کتنے لوگ ہیں امام علی جب لشکر لے کر نکلے صفین کے لیے جمل کے لیے تو لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک بڑی تعداد ہوتی ہے فوج ہوتی ہے تو امام علی کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے امام حسین کے پاس کم موجود امام حسین بھی ایک لشکر لے کر نکلے لیکن لشکر والوں نے وفا نہیں کی امام حسین واپس پلٹے لیکن نسبتاً تعداد کے عیدوار سے رسول اللہ کے پاس بھی زیادہ افراد ہیں امام علی کے پاس بھی زیادہ افراد ہیں امام حسین کے پاس بھی زیادہ افراد ہیں لیکن اسلام کے اندر تعداد کی اہمیت نہیں ہوتی کردار کی اہمیت ہوتی ہے اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے کردار کو کریکٹر کو جب کریکٹر ہوتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے کردار کی اہمیت ہوتی ہے اسی جس کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو کردار کے اعتبار سے میرے صحابی ہیں ایسے صحابی کسی کو بھی نہیں ملے کیوں اس لیے کہ یہ اطاعت گزار ہے اس لیے کہ یہ فرما بردار ہے اس لیے کہ میں مشکل میں پڑھ کر ان کو جانے کو کہہ رہا ہوں یہ نہیں جا رہے جبکہ رسول کے صحابی تھے وہ انہیں بلاتے تھے اتنی مشکلات نہیں تھی نسبتاً آسانیاں تھی دشمن نے ایسے نہیں گھیرا ہوا تھا جیسے ابھی کربلا میں مجھے اور میرے صحاب کو گھیرا ہوا ہے رسول اللہ کے زمانے میں جنگیں تھیں ایسی جنگیں نہیں تھیں جیسے کربلا کی جنگ ہے رسول اللہ کے زمانے میں درود بے جمعہ رسول اللہ کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی لیکن کھانا پینا ہوتا تھا جنگوں کے اندر کم ہوتا تھا اصحاب قربانی دیا کرتے تھے عیساد کیا کرتے تھے بعض جنگوں کا واقعہ ملتا ہے کہ کھانے کے لیے بہت کچھ نہیں ہوتا تھا ایک خجور ہوتی تھی اس خجور کے بھی ٹکڑے کیے جاتے تھے اب خجور کتنی بڑی ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے اس خجور کے بھی ٹکڑے کیے جاتے تھے اس کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد ایک خجور کئی لوگ کھایا کرتے تھے وہ مشکل تو تھی مگر کھانے کو ملتی تھی نہیں ملتی تھی ملیاتی تھی پانی میسر ہوتا تھا کربالا کے اندر کیا تھا جو جنگ ہوئی صوبہ سے اس میں تو پانی بھی نہیں تھا تو یہ تو سخترین جنگ تھی تاریخ انسانیت کی سخترین جنگ تھی جنگ سفین میں کچھ عرصے کے لیے پانی بند ہوا امام علی کے لشکر پر امام علی نے حکم دیا لشکری گئے انہوں نے جا کے نہر سے قبضہ چھڑایا پانی واپس حاصل کر لیا کچھ دیر کے لیے پانی بند ہوا لیکن اس کے باوجود کوزوں میں مشکیزوں میں پانی رکھنے کی جگہوں پر پانی موجود تھا نہر پر سے قبضہ کیا گیا تھا جس کو امام علی کے صاحبیوں نے چھڑوا لیا تھا امام حسین کی جنگ کیسی جنگ تھی جس کے اندر پانی بھی بند تھا کھانے کی بھی پابندی تھی اس کے علاوہ تمام آئمہ کی جنگ تھی اس کے اندر جو لشکر تھا اس میں سارے بڑے افراد تھے سارے بڑے افراد تھے بڑے افراد سارے مراد یعنی سترہ اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگ تھے بچے نہیں ہوا کرتے تھے امام حسین السلام کے لشکر میں کتنے بچے ہیں حضرت قاسم حونو محمد حضرت علی اصغر امام حسین کی تو اس طرح کی جنگ تھی مشکل ترین جنگ ہے امام حسین کی اس مشکل ترین جنگ میں امام حسین اپنے اصاب سے کیا کہتے ہیں چراغ بجھا دیتا ہوں جس کو جانا ہو چلا جائے کیوں کیونکہ یزید کو کس سے سروکار ہے صرف مجھ سے سروکار ہے تم سب چلے جاؤ گے میں تب بھی مارا جاؤں گا تم سب رہو گے تب بھی مارا جاؤں گا امام نے کہا میں بہتر سمجھتا ہوں تم چلے جاؤ چونکہ میں نے تو مارا ہی جانا ہے میں نے تو شہید ہو نہیں ہے چونکہ یزید نے مجھے نہیں چھوڑنا اس نے جب حکم دیا تھا ولید ابن اطپا کو جب امام مدینے میں تھے بیعت کے لیے تو اس نے حکم دیتے وقت یہی کہا تھا کہ تین افراد کا نام دیا تھا کہ حسین ابن علی سے عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ ابن زبیر سے بیعتلو اخزن شدیدہ شدید کرین ولیست فیہ رخصہ اس میں تمہیں کوئی اور اجازت نہیں ہے حتی یبائیعو یعنی ان کو محلت نہیں دی جا سکتی یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا کام تمام کر دینا اتنی شدید حکم تھا یزید کا امام حسین نے یہ دیکھا کہا کہ میں نے تو شہید ہونا ہے ہر حل میں لہذا جب میں نے شہید ہونا ہے اصحاب سے کہا تم چلے جاؤ مگر اصحاب نے کیا کیا کوئی وٹ کے نہیں گیا امام نے اس کے بعد کہا فَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَ وَخَيْرَ مِنْ أَصْحَابِ میں جتنی بھی نگاہ کرتا ہوں اپنے نانا کے اصحاب میں اپنے بابا کے اصحاب میں اپنے بھائی کے اصحاب میں مجھے اپنے اصحاب سے برتر اور بہتر اصحاب نہیں ملتے اس وجہ سے کہ یہ امام حسین کے وہ صحابی تھے جنہوں نے اطاعت کی عزیز دوستوں نوجوانوں بچوں جس چیز کی امامت کے چپٹر کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ محبت کے ساتھ اطاعت کی ہے اب میں اس مللے کی طرف آیا کہ ہمارے آئمہ میں اکثر آئمہ کو محب ملے ہیں متی کم ملے امام حسین علیہ السلام کو متی ملے تھے امام نے قیام کیا امام علیہ السلام کو اطاعت گزار ملے تھے امام نے قیام کیا ایسے ہی کچھ افراد جب چھٹے امام کا دور آیا چھٹے امام کے دور میں آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں کہ آپ قیام کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے چھٹے امام کا دور وہ دور ہے کہ جس میں کم سے کم جو تاریخ بتاتی ہے چار ہزار شاگرد ہیں جو امام کے ساتھ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں موجود ہیں اتنے ہزاروں کی تعداد ہیں اس حالات میں جب بنو عباس قیام کرتے ہیں بنو عباس نے آئمہ کا نام لے کر بنو عمیہ کی حکومت کو ختم کیا بنو عباس نے کس کی حکومت کو ختم کیا بنو عمیہ کی حکومت کو کس کا نام لے کر اہلِ بیعت علیہ السلام کا نام لے کر کہ حکومت اہلِ بیعت کا حق ہے بنو عمیہ نے کربلا بپا کی بنو عمیہ نے ظلم کیا اہلِ بیت کے اوپر آلِ رسول کے اوپر ہم آلِ رسول کا حق واپس دلوائیں گے یہ نعرہ لگا کہ بنو عباس نے جو ہے بنو مئیہ کا خاتمہ کیا اور جب بنو مئیہ کا خاتمہ ہوگئے تو اس دور میں تھوڑی سی آسانی امام صادق علیہ السلام کو میسر آئی اور انہوں نے تبلیغ دین کرنے کا کام شروع کیا شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کی اب اس دور میں امام موجود ہیں مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہزاروں شاگرد موجود ہیں اسی دور میں وہ بنو عباس کا ساتھ دینے والے افراد میں سے ایک شخص جو خوراسان یعنی ایران میں رہتا تھا وہاں سے آیا چونکہ بنو عباس کا ساتھ دینے میں خوراسان کے لوگ ایرانیوں نے بہت بڑا کام کیا تھا لشکر تھا جس نے آ کر مدد کی تھی جب یہ خوراسان والا شخص وہاں سے آیا اس نے آنے کے بعد امام سے کہا کہ مولا قیام کیجئے آپ کے جد امام حسین علیہ السلام نے چند لوگوں کے ساتھ قیام کیا تھا آج کے دور میں تو اتنے چاہنے والے موجود ہیں جو قیام کرنے کے لئے تیار ہیں امام نے کہا کہ دیکھو جب قیام ہوتا ہے تو اس میں جان جاتی ہے اس نے کہا ہم جان دینے پر تیار ہیں بزرگوں کے لئے عرض نہیں کر رہا بچوں کے لئے باید کر رہا ہے کہ واقعی اس کو غوش ہے سننا بچوں اماموں کو کیسے لوگ چاہیئے امام حسین کو کیسے ملے تھے تو امام نے قیام کیا امام زمانہ کو کیسے لوگ چاہیئے بننا امام کا سپاہی کیا نہیں بننا جس جس کو بننا ہے وہ دلود پڑ دے اللہ حُمع صلی اللہ حمد و علیہ وآلہ لیکن بنیں گے کیسے ایسے بنیں گے کہ جیسے امام حسین کے صحابی تھے جس طرح امام حسین کے سپاہی تھے اسی طرح کے لوگ جو ہوں گے وہ امام زمانہ کے بھی سپاہی بن سکیں گے ٹھیک امام صادق علیہ السلام نے کہا اچھا جان دینے پر تیار ہو اس نے کہا مولا تیار ہے ہم نے تو بنو عباس کا ساتھ دیا ہے بنو عباس کے لیے جنگ لڑی ہے تو آپ کی خاطر بھی جان دیں گے امام نے کہا ٹھیک ہے اب یہ واقعہ امام نے وہاں پر موجود بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک سے کہا کہ جو تندور ہے اس کے اندر ذرا آگ جلا دو جب اس کے اندر آگ جلا دی گئی تو اس کے بعد وہی شخص جو خوراسان سے آیا تھا جس نے کہا تھا ہم جان دیں گے ہم قربانی دیں گے ہم آپ کی خاطر سب کچھ کریں گے آپ قیام کیجئے آپ کھڑے ہو جائیے آپ دشمن سے اپنا حق لیجئے امام نے اس شخص سے کہا جاؤ درہ جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ تندور میں کیا تھا آگ تھی اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا ہم جان دینے پر تیار ہیں لیکن تندور میں نہیں بیٹھ سکتے اب وہ شخص امام کے پاس آیا تھا امام جو بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کا نمائندہ ہے امام ہم دعایتہ وصل میں کیا پڑھتے ہیں یا حجت اللہ شاباش یا حجت اللہ اعلیٰ خلق ہے یعنی اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت کیا مطلب ان کا کلام اللہ کا کلام ہے ان کی بات اللہ کی بات ہے ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے ان کا حکم اللہ کا حکم ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں یا ایلزی نامنو اتی اللہ لہذا اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے تھا امام نے اس سے کہا جاؤ تندور میں بیٹھیا اس کو کیا کرنا چاہیے تھا بیٹھنا چاہیے تھا مگر وہ نہیں بیٹھا جب نہیں بیٹھا امام نے کہا ٹھیک ہے یہ بیٹھے رو تھوڑی دیر گزری تندور میں آگ جل رہی تھی امام کے ایک صحابی جو واقعی صحابی تھے جو واقعی دوست تھے جو واقعی امام کے اطاعت گزار تھے جو لوگ اماموں کو پسند تھے ان میں سے ایک شخص جن کا نام تاریخ نے بتایا حارون مکی کیا نام بتایا ہے حارون مکی یہ مسجد میں آئی یہ اس جگہ پر آئے جہاں امام بیٹھے ہوئے تھے جہاں امام نے تندور جلوائے ہوا تھا اب جب یہ وہاں پر آئے امام نے انہوں نے آ کر امام کو سلام کیا امام نے ان کے سلام کا جواب دیا امام نے کہا حارون تندور میں آنکھ جل رہی ہے جا کے بیٹھ جاؤ حارون مکی نے امام سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں جا کر بیٹھوں تندور میں تو آگ جل رہی ہے میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں کوئی بات نہیں کی کیوں کیونکہ حارون مکی کو یہ آیت یاد تھی یا ایو اللہزین آمنو اتیو اللہ واتیو الرسول وعلیل امر منکم اطاعت کرنی ہے نا جو صاحب امر ہے جو امام ہے اس کی اطاعت کرنی ہے اس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے لہذا حارون مکی نے کچھ بھی نہیں سوال کیا کوئی اعتراض نہیں کیا گئے جا کے تندور میں بیٹھ گئے ٹھیک اور جب تندور میں بیٹھ گئے تو ابھی جو آیا تھا خورسان سے شخص جو کہہ تھا ہزاروں لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جان دیں گے قربانی دیں گے تلوار چلائیں گے آپ کی خاطر مر جائیں گے یہ وہاں پہ بیٹھا رہا سوچنے لگا سوچنے لگا کہ امام نے کیا کیا اپنے ایک دوست کو تندور میں جلا دیا زیرہ آگ جلے گی تو اس کے اندر جل لے گا تھوڑی دیرے بعد امام نے اسی شخص سے جا کر کہا کہا کہ جاؤ جا کے تندور میں دیکھو کیا ہے اب جب جا کے دیکھا اس نے جو قربانی دیا تھا تو دیکھا کہ حارون مکی زندہ صحیح و سالم اس آگ کے اندر بیٹھے ہوئے آگ نے ان پہ کوئی اثر نہیں کیا امام نے کہا حارون سے باہر آ جاؤ حارون تندور سے باہر آئے امام نے اس شخص سے پوچھا جو خوراسان سے آیا تھا امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے خوراسان کے اندر جہاں تم کہہ رہے ہو ہزاروں لوگ ہیں جانے دینے پر تیار ہیں حارون مکی جیسے کتنے لوگ ہیں اس نے کہا کہ ایک بھی نہیں ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے کیا مطلب امام نے کیا پوچھا حارون مکی جیسے کتنے لوگ ہیں کیا مطلب حارون کی ہائٹ کے برابر کے کتنے لوگ ہیں حارون کی جسم کے برابر کے کتنے لوگ ہیں حارون کے چہرے کی خوبصورتی کے برابر کے کتنے لوگ ہیں کس چیز کے لئے پوچھا کہ حارون اطاعت گزار تھا ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم کہیں تو وہ کر جائیں ایسے کتنے لوگ ہیں اس نے کہا ایک بھی نہیں ہے امام نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو ہمیں قیام کا وقت نہ بتاؤ تم ہمارے مطی بن جاؤ ہمیں معلوم ہے کہ کب قیام کرنا ہے کب قیام نہیں کرنا یہی کلام ہر امام کا ہے یہی بات ہر امام کی ہے ہر امام ہم سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں نہیں بتاؤ کہ کب ہمیں کیا کرنا ہے تمہیں کیا کرنا ہے وہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے اطاعت کرنی ہے حارون مکی جیسے اگر افراد امام کے پاس ہوتے تو یقیناً امام قیام کرتے ہیں حارون مکی جیسے لوگ کربلا میں امام حسین کے پاس تھے تو امام حسین نے قیام کیا حارون مکی جیسے لوگ تھے جنہوں نے امام کے کہنے پر کہ امام کہہ رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم اپنے امام کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ایسی زندگی کہ جو امام کو قربان کر کے ملے ہمیں نہیں چاہئے ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں ہم زندہ رہ جائیں ہماری موجودگی میں ہماری حیات میں ہمارے زمانے کا امام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ایسی زندگی کا کیا فائد ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے لوگوں نے کہا امام کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک زندگی نہیں اگر ہمیں ستر بار مارا جائے یعنی ایک بار مارا جائے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے ستر زندگیاں ملیں گی ستر کی ستر آپ پہ قربان کر دیں گے کیا مطلب یہ نہیں کہا کہ چلیں ایک مرتبہ آپ پہ قربان ہو کر اپنا فرس پورا کر دیں گے اب جو اگلی زندگی ملے گی اس میں جا کے زندگی گزاریں گے ایک مرتبہ تو امام کا حق ادا کر دیا نا ایک دفعہ قربان ہو گئے حق ادا ہو گئے امام کا اب نئی زندگی تو خدا کی عطا ہے کہ بھئی تم نے ایک دفعہ حق ادا کر دیا جاؤ آپ دوسری زندگی کو دارو کہتے ہیں نہیں ایک زندگی نہیں جتنی خدا زندگی دے گا ایک بار نہیں ستر بار بھی خدا اگر حیات دے گا اس ستر بار کے زندگی کو آپ پہ قربان کریں گے اس زندگی کو نہیں مانگے گی کسی نے بڑھ کر کہا کہ مولا ایک مرتبہ نہیں اگر مجھے ہزار بار بھی موت آئے اور ہزار بار ایسے موت آئے کہ ہر بار میں مارا جاؤں میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تلوار سے ایک ایک بوٹی کو الگ کر دیا جائے اس کو جلا دیا جائے اور پھر نئی زندگی ملے اور مجھے پتہ ہو کہ جیسے پہلی بار مارا گیا تھا کیسے مارا گیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا کیسے مارا گیا تھا جلا دیا گیا تھا مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں اسی طرح دوبارہ مارا جاؤں گا پھر آؤں گا پھر جب اٹھایا جائے گا پھر معلوم ہوگا کہ ایسے ہی مارا جاؤں گا ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں گا جلا دیا جاؤں گا تب بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا ہزار زندگی آپ پر قربان کروں گا اس چیز کو دیکھ کر امام نے کہا فَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَى وَخَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي میں اپنے اصحاب سے بہتر اور بڑھتر اصحاب نہیں پہشانتا نہ میرے نانا کو ایسے وفادار ملے نہ میرے بابا کو ایسے وفادار ملے نہ میرے بھائی کو ایسے وفادار ملے خب یہ اطاعت اور اطاعت امام ہیں عزیز نوجوانوں اور عزیز بچوں اسی اطاعت کے ذریعے زمانے کے امام کی اطاعت کی جاتی ہے میرے اور آپ کے زمانے کا امام بھی موجود ہے موجود ہیں کہ نہیں ہے امام موجود ہیں لیکن چونکہ اطاعت گزاروں کی کمی ہے اس لیے کیا ہوتا ہے ظاہران امام سامنے نہیں آ رہا اس کو میں نہیں کہہ رہا بہجد بزرگ عالم تھے وہ بیان کرتے تھے علماء بیان کرتے ہیں ہم اور آپ محب ہیں محب کون ہوتا ہے چانے والا محبت کرنے والا پسند کرنے والا ہم اور آپ محبت رکھتے ہیں کہ یہ محبت خود بہت بڑا سرمایہ ہے جس کو خدا وند عالم نے اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت دی ہے یہ اس کو بہت بڑا سرمایہ دی ہے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں آپ اور میں آج اتنی گرمی کے باوجود اگر درجہ حلال ایک تالیز جیسے بیان کیا جا رہا ہو اس کے باوجود آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں یہاں کے پنکھے بھی بند ہیں جنریٹر بھی نہیں چل رہا ہے لائٹ بھی گئی بھی ہے گرمی برداشت کر رہے ہیں تھوڑا سا خطاب سن رہے ہیں کس کی محبت میں امام حسین کی محبت میں آئمہ کی محبت میں آپ یہاں پہ جمعیں یہ محبت بھی بہت بڑا سرمایہ ہے ایک روایت ہے کہ من اراد اللہ به الخیر خداوند عالم جس کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے قضفہ فی قلبہی حب الحسین اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے دور پیجے محمد علیہ وآلہ آج امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا دین ہے امام حسین کی بلادت کا دین ہے آپ کس کی محبت میں بیٹھیں امام حسین کی محبت میں یہ جو امام حسین کی محبت ہے بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ کس کی جانب سے اللہ کی جانب سے من اراد اللہ به الخیر معصوم نے بیان کیا کہ جس کے ساتھ اللہ نیکی کا ارادہ کرے اس کا مطلب ہے خدا نے آپ کو اس نیکی کے لیے چھنا ہے اللہ نے اس نیکی اور خیر کے لیے آپ کو منتخب کیا آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالی امام حسین کی محبت نہیں ڈالتا حبہ زیارتے ہی امام حسین کی زیارت کی محبت بھی ڈال دیتا ہے یہ جو ہم اور آپ ہر عربین پر آکر تڑپتے ہیں کاش موقع مل جائے ہر آشور پر آکر ہمارا دل وہ ہوتا ہے کاش موقع مل جائے ہر موقع پر ہمارے دل چاہتا ہے ابھی بھی آپ لوگوں کے دل چاہ رہا ہوگا کہ کاش آج کے دن ہم کربلا میں ہوتے خود یہ امام حسین کی زیارت کی محبت یہ بھی اللہ کا خیر ہے جس کی خاطر ہر سال کوروڑوں لوگ جاتے ہیں عربین کے اوپر پیدل چل کے جاتے ہیں محبت میں خب یہ محبت بھی سرمایہ الائی ہے بہت بڑا سرمایہ ہے کم نہیں ہے ایسا نہیں کہ اس کی اہمیت نہ ہو بہت اہمیت ہے ہر کسی کو آئمہ کی محبت نہیں ملتی ہر کسی کو نہیں دی خدا وند عالم نے ہمیں کیوں دی یہ اس کا احسان ہے یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا ہمیں دوسروں سے ابھی کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کو کیوں نہیں ملی ہمیں اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں ہمیں ملی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس محبت امام حسین ہے کتنا بڑا سرمایہ ہے لیکن عائمہ علیہ السلام کی امامت کے رستے میں محبت کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے اطاعت کی ہے اب کربلا سے فقط دو مثالیں لیتا ہوں ایک مثال اصحاب میں سے لوں گا ایک مثال بنی حاشب میں سے لوں گا جنہوں نے اطاعت امام کا سبق سکھایا ہے ہم ہر شب جمعہ آتے ہیں ایک جملہ پڑھتے ہیں بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں اول شب جمعہ کا ہمارا جملہ ہوتا ہے یا لیتنا یا یا لیتنی کنتو معکم کیا ترجمہ ہے اس کا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا یا لیتنی کاش کنتو معکم میں آپ کے ساتھ ہوتا یہ جملہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں امام سے نہیں یہ جملہ میں امام حسین سے نہیں کہتے یہ جملہ زیارت کے کون سے ٹکڑے میں ہے جو اصحاب کی زیارت ہے زیارت اوار ساتھ تین ٹکڑوں میں ہم پڑھتے ہیں پہلا ٹکڑہ امام حسین علیہ السلام کا ہے دوسرا علی بن الحسین کا ہے یعنی حضرت علی اکبر کے لئے اور تیسرا ٹکڑہ کس کے لئے ہے اصحاب امام حسین کے لئے جس کی ابتدا ہے اسلام علیکم یا اولیاء اللہی وآہباءہو اسلام علیکم یا اسفیاء اللہی وآوداءہو یہ والا ٹکڑہ اس میں آ کر کہتے ہیں تبتم وطابت الارض اللتی فیہا دفنتم وفوزا نظیمہ فیالیتنی کنتمعکم آپ جس زمین پر شہید ہوئے جس زمین پر آپ دفن ہو گئے آپ کی وجہ سے وہ زمین بھی پاک ہو گئی امام حسین تو اپنا مقام رکھتے ہیں ہم کس کو کہہ رہے ہیں یہ امام حسین کے اصحاب کو اور پھر ان سے کہتے ہیں فیالیتنی کنتمعکم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا جیسے آپ نے امام پر اپنی جان کو قربان کیا اسی طرح میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جان کو امام حسین پر قربان کرتا اب یہ جزائر کا ٹکڑہ کس کے لئے ہے اصحاب امام حسین کے لئے جنہوں نے امام حسین پر جان قربان کی ہر شبے جو ماتے ہیں ہم اپنی اس عرضو کا اظہار کرتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس عرضو پر عمل کیا جنہوں نے اطاعت کی جو اس عظیم فوز تک پہنچے ان کا کردار کیا ہے دو کردار ایک اصحاب سے لے لیتے ہیں اصحاب میں کردار لوں گا جناب حبیب ابن مظاہر کا حبیب ابن مظاہر کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں پہنچے تھے بہت سے لوگ امام حسین کے ساتھ کربلا ساتھ ساتھ آئے تھے جو مدینے سے چلے تھے کچھ مکہ سے ملے تھے کچھ راستے میں ملے اور کربلا تک پہنچ گئے لیکن جب امام حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا پہنچے تو حبیب ابن مظاہر یہاں پر امام حسین کے پاس نہیں تھے حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے اس وقت لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ حبیب ابن مظاہر میرے مخلص صحابی ہیں میرے اطاعت گزار ہیں اور اس پر عمل کر کے دکھایا امام حسین نے خط لکھا حبیب کو اور خط لکھ کر امام حسین نے بلایا جب امام حسین علیہ السلام کا قاسد حبیب کے گھر پر پہنچا تو تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب کیا کر رہے تھے دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے جب کھانا کھا رہے تھے دق الباب ہوا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا حبیب نے اندر سے پوچھا کون ہے اس نے کہا میں حسین کا قاسد ہوں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں لیٹر لے کر آیا ہوں حبیب گئے جا کر اس نے حبیب نے خط لیا آنکھوں سے لگایا خط کو پڑھا خط میں لکھا ہوا تھا حبیب میں حسین کربلا میں آ گیا ہوں آپ میری مدد کے لیے آ جائیے اتنے سے الفاظ تھے حبیب واپس گئے واپس جانے کے بعد اپنی زوجہ کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے بیٹھے دسترخان پر چونکہ بیوی نے سن لیا تھا کہ حسین کا قاسد آیا ہے حسین کا پیغام لے کر کوئی آیا ہے زوجہ نے پوچھا کیا ہوا گردن جھکا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو حبیب نے کہا کہ حسین کا پیغام آیا ہے اور حسین کربلا میں آ گئے ہیں حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے بیوی نے پوچھا تو پھر سوچ کیا رہے ہو کہا سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں گا تو تیرا کیا ہوگا حبیب کی بیوی نے کہا عجیب بات ہے کیسی محبت ہے تمہارے پاس ہے حسین کی کیسی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا مولا مشکل میں تمہیں بلا رہا ہے تم میری سوچ رہے ہو میری نہ سوچو حسین کی سوچو حبیب نے کہا کہ میں تجھے آزمانا چاہتا تھا یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین مجھے بلائیں اور میں نہ جاؤں ہو نہیں سکتا میں تجھے آزمانا رہا تھا تیرے صبر کو دیکھ رہا تھا اس کے بعد حبیب چلے گئے خب ایک مثال کہ حبیب کوفے میں تھے کوفے میں اگر حبیب رہتے اگر کوفے میں رہ جاتے ظاہری طور پر ظاہری طور پر دیکھا جائے حبیب کی زندگی تھوڑی آسانی میں رہتی نا مشکل میں تو نہیں پڑھتے کربلا میں مشکل تھی کوفے میں تو وہ مشکل نہیں تھی حبیب چاہتے تو کیا کرتے بہانہ کر دیتے کر سکتے تھے جیسے ہم نماز کے لئے بہانے کرتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے آیت کیا ہے اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی رسول کی کرے گا وہی پھر امام کی بھی کرے گا نماز کے وقت اللہ حکم دے کے بلاتا ہے حیالا خیر العمل کیا مطلب ہے سب سے بہتر عمل کی طرف آ جاؤ اور ٹی وی پہ میچ آ رہا ہوتا ہے اور آخری اوور چل رہا ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں نماز ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں یہ اوور نکل گیا تو یہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے حالانکہ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کی نہیں دیکھ سکتے ریپیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے ہم اللہ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے تم ٹھہر اللہ تو ٹھہر جا تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹی وی کو نہیں ٹھہرا سکتے ہم بہانے کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں یہ ایک مثال میں نے دی اور بہت ساری مثال اس میں دی جا سکتی ہیں بہت سارے احکام خدا کے جس میں ہم بہانہ کرتے ہیں حبیب کے پاس بھی بہانہ موجود تھا مولا میں قاسد دیر سے آیا میں نکلتا کیسے نکلتا میری بیوی اکیلے تھی کوفے کے حالات خراب تھے اور واقعی کوفے کے حالات خراب تھے حبیب جب کوفے سے نکل کر گئے ہیں تو عام حالات نہیں تھے کوفے میں کرفیو لگا ہوا تھا جس کو یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کرفیو نظامی حکومت تھی یعنی پہردار کھڑے ہوئے تھے ہر جگہ کیوں کیونکہ ابن زیاد نے آ کر کوفے کے اندر اپنی حکومت بنا لی تھی پابندی لگا دی تھی کہ کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے تو کوفے کی جو دیوارے تھیں کوفے کے دروازے تھے ان پر نگبان تھے سپائی تھے حبیب اس کے باوجود نکلنے میں کامیاب ہوئے حبیب نے پیغام دیا اگر اطاعت الہی کا اطاعت امام کا جذبہ موجود ہو تو راستہ مل جایا کرتا ہے اطاعت امام کا جذبہ موجود ہو تو راستہ بن جاتا ہے راستہ بنانے والا خدا ہے جیسے دریائے نیل میں خداوند عالم نے راستہ بنایا کس کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے نہیں حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے راستہ بنایا یقیناً حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے یہ حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے دریائے نیل میں راستہ کیوں بنا اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والوں نے حضرت موسیٰ کی اطاعت کی حضرت موسیٰ اپنے زمانے میں نبی خدا ہے حجت خدا ہے جب کوئی حجت خدا کی اطاعت کرتا ہے تو پھر خدا کیا کرتا ہے دریا میں بھی راستہ بنا دیتا ہے دریا میں بھی راستہ بن جاتا ہے اطاعت پر کوئی قوم آ جائے خدا راستہ خود با خود دے دیتا ہے خدا راستہ خود با خود بناتا ہے حبیب اطاعت ہی امام پر چلنے والے تھے خدا نے راستہ بنایا اور حبیب امام حسین تک پہنچ گئے ایک مثال تھی اصحاب میں سے دوسری مثال حضرت عباس کی کیوں حضرت عباس کا نام لیا اس لیے کہ حضرت عباس کی جو میں اور آپ زیارت پڑھتے ہیں اس کے جملے ہی ہیں السلام علیکہ یا ابل فضل العباس آگے کیا ہے ایوہ المتیعو للہ ولی رسول سب نے اطاعت کی لیکن حضرت عباس کی اطاعت علیہ ہے ایوہ المتیعو للہ ولی رسول ولی امیر المؤمنین ولی حسین اس عباس پر سلام کہ جو متی ہیں کس کے اللہ کے رسول کے امیر المؤمنین کے امام حسن امام حسین کے یعنی ایک امام کی اطاعت کر کے کس کس کی اطاعت ہو رہی ہے ان سے پچھلے تمام اماموں کی اور اماموں میں امام علی تک جب بات آئے گی امام علی کی اطاعت کرنے والا کس کی اطاعت کر پائے گا رسول کی اور رسول کی اطاعت کرنے والا کس کی اطاعت کر رہا ہے اللہ کی حضرت عباس کی زیارت ہم یہ سمجھا رہی ہے حضرت عباس نے تو امام حسین کی اطاعت کی ہے کربلا میں لیکن ہم اس زیارت میں کیا پڑھتے ہیں مطیع للہ پہلی اطاعت اللہ کی ولی رسول اس کے رسول کی ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین اگر میں اور آپ بھی بچوں آج کے دور میں امام زمانہ کی اطاعت کریں گے تو ہم کس کس کی اطاعت کریں گے امام زمانہ کی اطاعت کر کے ہم امام حسن عسکری کی اطاعت کریں گے امام حسن عسکری کے ساتھ امام علی نقی کی امام محمد تقی کی امام علی رضا کی امام موسیٰ کازم کی امام جعفر صادق کی امام محمد باقر کی امام علی بن حسین زین العابدین کی امام حسین امام حسن امام علی رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت یہی راستہ ہے بس توجہ کی کہ ایک امام کی اطاعت کر کے کتنوں بڑا درجہ ملے گا ہمیں تمام آئیمہ کی اطاعت ہو جائے گی تمام آئیمہ کی اطاعت خدا کی اطاعت تک لے جائے گی ٹھیک ہے قیامت کے دن پر ہمارا حسن اس طرح سے ہوگا حضرت عباس اطاعت گزاروں میں کربلا کے اندر سب نے اطاعت کی مگر حضرت عباس کی اطاعت بہت مثالی اطاعت ہے بہت مثالی اطاعت ہے اس کو بیان کر دوں وقت ختم ہو گیا پانچ میٹھ اور لوں گا حضرت عباس کی پیدائش کیسے ہوئی آپ سب نے پڑا ہوا ہے آپ سب نے سنا ہوا ہے بچوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عباس کی ولادت کے لیے امام علی علیہ السلام نے خدا سے دعائیں کی تھی حضرت عباس ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کو امام علی علیہ السلام نے خدا سے مانگا تھا خدا سے مانگا تھا کہ خدا ایک ایسا بیٹا آتا کر کہ جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے اور اس سے پہلے کہ اس بیٹے کی تمنا کرتے شادی کرنے میں امام علی نے ایک دقت سے کام لیا تھا اور اپنے بھائی مسلم سے کہا تھا کہ کوئی عقیل سے کہا تھا کہ عقیل ایسی خاتون ایسا خاندان ایسا گھرانہ بتائیے کہ جہاں مائیں شجا ہوں بہادر ہوں کیوں؟ کیونکہ میں ان میں سے کسی سے شادی کروں تو ایک شجا بیٹا پیدا ہو کوئی امام علیہ سے پوچھے کہ امام علیہ علیہ السلام آپ خود شجا انسان ہیں آپ جس سے بھی شادی کر لیں آپ کی جو بھی اولاد ہوگی شجا ہی ہوگی چونکہ باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے باپ جیسا ہوتا ہے اس کا اثر اولاد میں آتا ہے آپ شجا ہیں آپ سے زیادہ شجا کوئی نہیں ہے آپ کی شجاہت کے لئے تو جنگ اہد میں آپ بات آگئی تھی کہ لا فتح الا علیہ لا صحیب اللہ ذل فقر لا فتح کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے کوئی جوان نہیں ہے یعنی ایسی جوان مردی علی نے دکھائی علی آپ جس سے بھی شادی کریں گے اولاد شجا ہی ہوگی مگر امام علی پیغام دے رہے کہ نہیں یہ خاص اولاد چاہیے اس خاص شادی کے ذریعے جو جناب ام المنین سے ہوئی خدا نے اولاد دی حضرت عباس کی صورت میں اب حضرت عباس کی تربیت کیسے ہوئی؟ کربلا کے نام پر ان کی والدہ کو پتا تھا کہ امام علی علیہ السلام جیسے امام نے حضرت عباس کو خدا سے مانگا لہذا ان کی والدہ نے تربیت کرتے ہوئے کتنا حضرت عباس کو کربلا کے درس پڑھائے ہوں گے سکھایا ہوگا بتایا ہوگا کہ عباس تمہیں علی جیسے امام نے کربلا کے لئے مانگا تھا علی جیسے شجاہ انسان نے شجاعت دکھانے کے لئے یہ مانگا تھا کتنا حضرت عباس کو ان کی معنی سکھایا ہوگا پڑھایا ہوگا اور جب حضرت عباس کربلا میں پہنچے ہوں گے تو پھر حضرت عباس کی شجاعت کا کیا علم ہوگا حضرت عباس شجاعت ہے جنگ سفین میں حضرت عباس نے امام علی کے سامنے شجاعت کی جوہر دکھائے تھے حالانکہ سن بہت کم تھا اور جب کربلا میں پہنچے تھے امام حسین اسلام نے حضرت عباس کو کیا بنایا کیا بنایا بچوں علمدار علمدار کا کیا مطلب ہے فوج کا پرچم امام حضرت عباس کے ہاتھ میں دے دیا کمانڈر بنا دیا حضرت عباس کیونکہ شجاعت ہے اب حضرت عباس جنگ لڑنے پر تیار ہیں کیوں اس جنگ لڑنے کے لیے کس نے مانگا تھا امام علی نے کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے مانگا تھا کہ جنگ لڑے گا میرا یہ بیٹا حسین کا ساتھ دے گا حسین کے دشمنوں کو مارے گا یہی تھی نا بات لیکن جب کربلا کا موقع آیا اور حضرت عباس نے جنگ لڑنے کی اجازت مانگی تو پھر کیا ہوا حضرت عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت ملی تھی نہیں امام حسین نے کیا کہا کہ عباس آپ جنگ نہ لڑیں حضرت عباس مانگے کہتے خدا سے مانگے کہتے امام علی نے مانگا تھا ام البنین نے تیار کیا تھا کربلا کربلا جنگ امام حسین کیلئے شہادات امام حسین پر جان دینا جنگ لڑنی ہے علی کو شجاعت دکھانی ہے علی تو ہماری شجاعت کو آسمان سے دیکھیں گے کربلا کے میدان میں ایسی تربیت تھی تو کتنا جنگ کا جذبہ ہوگا حضرت عباس کو لیکن جب امام حسین نے کہا کہ عباس آپ کو جنگ نہیں لڑنی تو تاریخ کی بچوں جتنی کتابیں بھی ہیں کسی کتاب نے بھی حضرت عباس کی زبانی کوئی اعتراض نقل نہیں کیا تاریخ کی کسی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملا ہمیں کہ حضرت عباس نے امام حسین سے پلٹ کر کچھ کہا ہو یہ کہا ہو کہ آپ مجھے لڑنے سے منع کر رہے ہیں مجھے تو آپ کے بابا امام علی نے لڑنے کے لیے مانگا تھا میدان کربلا میں ساتھ دینے کے لیے مانگا تھا جنگ لڑنے کے لیے مانگا تھا مجھے جنگ لڑنی چاہیے نہیں کچھ نہیں کہا کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس کون ہے امام حسین کی نسبت مطی ہیں اطاعت گزار ہیں حضرت عباس کیا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جب امام کوئی حکم دے تو امام کے حکم کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلا سکتے اطاعت خدا اطاعت رسول اور اطاعت صاحب عمر کے جو امام ہوتا ہے آج کی دن کا آج کے دن کی مناسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا و اندعالم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول اور اس کے صاحبان عمر کے جو آئمہ ہیں ان کی اطاعت کریں اور اس کے لیے بہترین مثال کربلا ہے امام زمانہ کو بھی اطاعت گزاروں کی ضرورت ہے انشاءاللہ خدا آپ کو اور ہمیں امام زمانہ کا اطاعت گزار بنائے اور دوران غیبت کبرا جو دوران غیبت کبرا ہے جس میں امام ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آسکتے آسکتے ہیں جو اس طہارت تک پہنچ جائے جو پاکیزگی تک پہنچ جائے امام اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں جیسے بہت سارے لوگوں سے کی لیکن بہترحال امام سے عمومی رابطہ نہیں ہوتا غیبت کبرا میں اطاعت امام کا راستہ کوئی موجود ہے یا نہیں ہے موجود ہے کون سا راستہ موجود ہے امام نے کہا دوران غیبت کبرا غیبت کبرا میں جانے سے پہلے امام نے مجتہدین کو اپنا نمائندہ بنایا ہے جو مجتہد ہوتا ہے اس کی اطاعت یعنی اس کی توزی پر عمل کرنا اس کے احکام پر عمل کرنا اس کی بات پر عمل کرنا غیبت کبرا میں ایسا ہے جیسے امام کی اطاعت انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو عائمہ کا مطی بنائے دین کا اطاعت گزار بنائے آج کے دن کی جو برکتیں وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہوں خدا آپ کو ہمیں ہمارے والدین کو آپ کے والدین کو جو جو اس دنیا میں عہد حیات میں ہیں خدا ان سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے انہیں شفاعت امام حسین نصیب فرمائے خدا ہم سب کو انشاءاللہ امام زمانہ کا مطی اور فرما بردار بنائے ورمحمد وعالی محمد صلوات